ڈاکسر صاحب نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے بڑا ریلیف مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اب احتراز کری ہے تو کیا نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلے وزیراعظم پرنے جا رہے ہیں؟ جی یہ مسلم لیگ نواز تو بہت کانفیننٹ ہے اور یقیناً ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملات عدالتوں کے اندر بہتری کی طرف ہیں اور اس میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کی جو تقریر ہے ایک تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا حیرت کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی دو نام نہیں ہیں آپ سوچیں نا کہ مسلم لیگ کے کوئی کارکن ہو اور ان کے نام کے ساتھ ایسے کوئی باجوا صاحب ہوں کوئی مسلم لیگ نون کے تو میاں صاحب ان کو ڈانٹ دیں کہ کیوں آ رہے ہیں تو گربڑ ہو جائے گی ساری تو یہ بڑی یہ کچھ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی نام ہی نہیں لے سکتے وہ تو بس میں نے کی لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی تلخی جو ایک پولرائزیشن تھی وہ اس تقریر کی نتیجے میں کم ہوئی ہے ٹیک ہے یعنی اس تقریر میں ایک اگر وہ یعنی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تو وہ بات ہے نا کہ جو ہم نے کہی اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک خاص انداز میں میں نے بات کہی ہے لیکن اگر فرض کریں کہ وہ تقریر جارہاں ہوتی فرض کریں جارہاں ہوتی اور وہ مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوتی کہ آپ وہ تقریر کریں ملک کا جو سیاسی محول رہا ہے پچھلے چند سالوں میں کیا وہ متعمل ہو سکتا ہے اس طرح کی اس ان حالات میں جو ملکی گورننس ہے جو ملک کے اندر ایشیوز ہیں جو دہشتگردی جو فینینچل ایشیوز ہیں اس میں تو ایک اس میں ٹیمپریچر تو بلکل میاں صاحب نے یہاں سے بلکل یہاں اس میں بات آگے پیپلز پارٹی نے بھی کوئی تلق بات ابھی کوئی ٹیمپریچر پیپلز پارٹی نے بھی دھیمے ہی رکھا ہوئے اعتراض وغیرہ کر رہے ہیں سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف جو ہے ان کی طرف سے ظاہر ہے ان کے بہت سائے لوگ تو ٹوٹ کے ادھر چلے گئے ٹھیک ہے وہ کیا تھا ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں گرہ ادھر ادھر ہو گئے سارے اور جو ان کے جو کارکون ہیں کارکونان ہیں وہ اپنی جگہ ہیں بوٹر اپنی جگہ موجود ہیں یہ جب یہ کاف وغیرہ بھی بنی تھی اور یہ پیٹری آرڈ بنی تھی پیٹری آرڈ بننے سے بیپلز پارٹی ختم ہوئی تھی کیا بینیزی بٹو صاحبہ اور بہت بڑا یعنی پبلکلی اس وقت دعوت تھی ان کو اللہ تعالی مخفرہ فرمائے مہدوم امین فہیم صاحب کو اور ان کو بھی بڑی بڑی آفرز رہی ہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالی درجات بلند فرمائے ہمارے بڑے پیارے دوست انور بیک صاحب کے ان کو بھی بڑی بڑی آفرز رہی ہیں یہ اپنے پرنسپلز بے لوگ کھڑے رہے اس وقت اور بی بی ان کی عزت بھی بہت کرتی تھی اسی طرح سے میاں صاحب کے ساتھ بھی لوگ کھڑے رہے ہیں لیکن یہاں کچھ معاملہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ کچھ معاملہ دیکھیں کچھ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی نا مطلب ہے کہ وہ پتا تھا میں کہ جانگیل ترین صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی لائف ان کی لائف سے مرادی گئے ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور وہ پتا تھا علیم خان کچھ لوگوں پہ تو حیرت ہے کہ ان کو اتنا نوازہ اتنے لڈو ایکسٹر لڈو ان کے مو میں ڈالے یعنی ان کو ان کے ساتھ شفعت بھی فرمائی انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی نے اور صحابق وزیراعظم نے اور انہوں نے پیسہ بھی خوب بنایا اور وہ اس کے بعد وقت کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اور وہ آ گیا کہتا نو مہین کو اس کے تو نو میں پتا ہی نہیں تھا اچھا کچھ مطلب بڑی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ایک روایت کیا زبردستی ہوئی ہے وہ پڑے ہوں لوگ جیلوں میں جو کارکنان ہے بھاکی اور یہ سارے یہ جو ہیں یہ اپنے مطلب انہوں نے یہ تو بالکل ہی کچھ عجیب سا ہوا ہے نا معاملہ اور اب یہ ہو رہے کہ آگے کون اگر وہ ناہل رہتے ہیں تو اگلی قیادت کس کے پاس جائے گی میں اسے بات نہیں کرنا چاہ رہا بھی لیکن یہ ہے کہ یہ کیا یہ تلخی اس وقت تک تو کم نہیں ہوگی یہ سیاسی تلخی اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک اس میں کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں کسی نہ کسی انداز میں وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ اور سابق وزیراعظم کے ساتھ نہ ہو مطلب وہ اب کس انداز میں ہوتے ہیں کچھ ضرمانتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ لیز بھی مل رہے ہیں کچھ یہ فوج دالتوں کا جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں بھی کچھ امید ہے کہ تلخی ذرا کم ہوگی ملک ذرا نارملائز ہو کے آگے چلے گا اور لیکن یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو پھر الیکشن میں کون ہوگا کیسے ہوگا کس شکل میں الیکشن ہوگا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں ملک متحمل نہیں ہو سکتا اور وہ ایک چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک جو ہے یہ دیکھیں کرپشن تو ہو مطلب اب وہ تو میں نے آپ سے کہنا کہ وہ تو سبزی والا سبزی کا ٹھیلہ نہیں لگا سکتا جب تک وہ پیسے نہ دے اور یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ ہر جگہ پر دنیا بھر میں لیکن ایک ہے کہ جو میگا کور ٹو دا کرپٹ لوگ اربوں روپیا جنہوں نے لوٹا ہوا ہے ان کو اگر علاقے دوبارہ بٹھا دیا جاتا ہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے یا پارٹیوں کے باہر بھی تو ہوتے ہیں وہ ہم تو سارا پولٹیکل پارٹیوں میں ڈال دیتے ہیں نا پولٹیکل پارٹیوں سے باہر بھی تو ہوتے ہیں تو پھر وہ ملک یہ جو الیٹ کیپچر کی بات چل تھی چند روز پہلے اور جب یہ پی ڈی ایم کے آخری حکومت کے دن تھے اور اس کے اوپر شہبازشی صاحب نے کہا کہ ہم سے آہ آہ ناقصے لکی نے نکلوا دی آئی ایم ایف نے تو کیا مطلب ایک بہت خوفناک صورت آتی نا وہی اب نومبر میں پھر آئیں گے دوبارہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا پروگریس ہوئی ہے کیا کیا آپ نے یہ سارا تو وہ معاشی ایشوز اپنے جگہ کڑے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہماری ادھر گئی ہے نا تو یہ جو ایشو پھر دہشت گرتی پھر حالات خطے کے تو بہت سے معاملات ہیں تو یہ تلخیاں ذرا کم کر کے نارمل لیکن اس میں یہ نہیں کہ تلخیاں کم کرنے کے چکروں میں بتا چلا کہ وہ سب کے سب جیسے یہ فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ جی آہ جو غیر قانونی تارکین ہے تو مطلب کچھ بھی ہو نرمی اس میں کی جا سکتی ہے کہ جی دو دن ایکسرا دے دیئے یا نہ دیئے میں یہ نہیں کر رہا کہ دے دی لیکن یہ کہ فیصلہ کر لی ہے ریاست میں تو کرنا ہے یہ مطلب پھر اس سے آپ پک ہانٹیں گے پیچھے تو پھر وہ سارا گڑمنٹ ہو جائے گا تو اس لیے ایسا ہے کہ آہ اب یہ بتا نہیں تھیوری ہے یا یہ صحیح ہے یہ غالط ہے ہمیں یہاں سے ذرا خطے پر نکلتے ہیں نا کہ وہاں کے واقعات سارے اثر انداز ہو رہی ہیں یہ جو آہ بدقسمت غزہ میں جو بسمے والے لوگ ہیں اور اب تو مغربی کنارے میں بھی فلسطینی تو کل ہم کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں شہادتیں ہوئی ہیں ساڑھے چار سو یا پانسو تک ہم کہہ رہے تھے تو انہوں نے آج اس کو بھی ریکارڈ توڑ دی ہے آج جو پچھلی چوبیس گھنٹے میں شہادتیں ہوئی ہیں وہ سات سو چار یا اس سے زیادہ ہیں ایک فگر سات سو چار کی تھی ایک سات سو چوبیس کی تھی کل تمام رات جو ہے وہ یعنی بس مغرب کا سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو ساتھی وہ بمباری شروع ہوتی ہے اور پھر فجر تک اور پھر صبح دن ہوتا ہے تو ذرا کم کر دیتے ہیں وہ اور اس میں رات بھر کل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سارا پیٹل ڈیزل بھی پور آغزہ کی پٹی میں ہاؤسپیٹلز کل سارے بند ہو جائیں گے سب کل کم ختم ہو جائے گا پاک only chief نے بات کی 나왔 کر پاکستان میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں نگران وزیراعظم کچھ ساری پارٹیوں نے سب پارٹیوں نے اس کے لئے پاکستان کا کسٹیٹیس ٹرانس ہے بھئی کہ یہ مطلب یہ کیا ہ رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اپنا اکتاغیاں اس پہ تھوڑا سا جاتا ہوں بالکل بالکل غلط ہو سکتا ہے تذزیہ لیکن بارلہ تذزیہ تو تذزیہ ہے یہ جو اسرائیل کا معملہ ہے نا اس میں کہیں انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ بھی تو ہوتی ہے نا لوگل ڈیپ ایک اب ایک اس کو میں یہ کہوں کہ جی میں نے میں نے کوئی لفظ نہیں بنائے ایسا تو نہیں ہے یہ تو نتن یاہو آج سے چار یا پانچ مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے پیچھے ڈیپ سٹیٹ لگی ہوئی ہے نتن یاہو کہہ رہے تھے خود اور یہ 36 سلائیڈ زیادہ دکھیں انہوں نے بیان دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے لگے ہوں انہوں نے ایک اور بڑا مزیدار بیان دیا تھا انہوں نے کہا کوئی جمہوریت نام کی چیز ہے نہیں یہ 36 سلائیڈ اور انہوں نے کہا کوئی جمہوریت نہیں ہے اسرائیل کو ڈیپ سٹیٹ چلاتی ہے یہاں کوئی جمہوریت مرد میں ایسے ہوں یہ یہ بڑی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ جو ہے یہ پھر اس کے بعد ٹرم بھی کہتے رہے ہیں ٹرم تو کہتے رہے ہیں میرا پھڑا ڈیپ سٹیٹ سے مجھے ڈیپ سٹیٹ نے نکالا ہے مجھے ڈیپ سٹیٹ نے نکالا ہے نیو یورکر نے اس کو پر ایک پورا بڑا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کسی نے بڑا ہوا ہے ٹرم تو کہتے رہے ہیں میرا پھڑا ڈیپ سٹیٹ سے جو تھرٹی سیونتھ ہے نیو یورکر وہ کہتے ہیں میرا ہے تو جھگڑا ہی ڈیپ سٹیٹ سے ہے اور ایمیسٹریٹیو لویلسٹ اور کوئیٹلی گورننس امریکہ آگے پیچھے یہ وہ یہ ڈیپ سٹیٹ سے جو ہے نا یہ یہ ترکی سے سٹارٹ ہوا ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ جی ایک کہیں پر کوئی ایسا گروپ ہے جو سیویلینز میں یا نون سیویلینز میں کہیں جو جو کمال اطا ترک کی جو لیگیسی ہے نا جدید ترکی کی اس کو وہ اپنی جگہ رکھتا ہے کسی نہ کسی حد تک مطلب اس سے ڈیویٹ نہیں ہونے دیتا ترکی کا تو ایک تشخص ہے ٹھیک ہے وہاں پر کوئی بھی وہ ایک مطلب ایک خاص ترکی کا جو کلر ہے وہ اس کو رکھتا ہے اپنی جگہ تو کہیں انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹس جو ہے نا اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ان میں ایک ڈیویجن ہے ہائیس لیول پہ مطلب ملکوں کے درمیان اس کیا کرنا ہے حماس کا تو کوئی سپورٹ نہیں ہے حماس کی لیکن یہ نتن یہو بی بی نتن یہو بھی گئے ساتھ بی بی نتن یہو جو ہیں یہ ساتھ تاریخ سے چوبیس تاریخ ہو گئی ہے اور روز روز ایک خبر ہاتی ہے کہ بی بی نتن یہو جو ہیں وہ پھڑک رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے حملہ کروں اور مجھے امریکہ حملہ نہیں کرنے دے رہا ہوں یعنی بی بی نتن یہو جو ہیں وہ نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ اور وہ آج تو نیو وارک ٹائمز جو ہے نیو وارک ٹائمز نے آہ نیو ٹائمز کی سٹوری تو کل تھی لیکن اس میں جو بی بی نتن یہو کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں یہ ایل اے ٹائمز نے دیکھیں کیا چوبیس ہی سائیڈ آج آپ یہ دیکھیں یہ اس کے آپ کو ملتے ہیں اس کے آپ کو اشارے ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایل اے ٹائمز نے آج لیڈ ڈگائی ہوئی ہے the left has already let us down why many Americans feels feel abandoned وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں ایک طرف پھینک دیا ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کہ مطلب ابینڈن فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہر روز ایک وہاں سے خبر آتی ہے جناب کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آج جیسے ٹائمز آف اسرائیل ہمیں یہ آج ہے کہ آسٹن لائیڈ جو ہیں انہوں نے فون کر کے ان سے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ تیار نہیں ہیں فون کر کے بھی کیا کہا ہے انہوں نے ایک وہ پرگرام ہے میٹھا پریس یہ ایسے کہ ایک ٹی وی پہ آئے ہیں وہ سیکٹی ڈیفنس اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سکسٹین سرائیڈ ہے کہ انہوں نے اس میں انٹریو میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں سینٹ قوم کو ہیٹ کر چکا ہوں یہ عراق وار کے اندر جب یہ موسیل پہ اور باقی جگہوں پہ یہ شہروں کی جنگ ہو رہی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حال تھے تو آپ لوگ ابھی اس طرح سے اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ آپ گراؤنڈ اوفینسیف کریں اور یہ جو ہے یہ اب یو ایس سیڈ کے یو ایس سیڈ کنسرن ڈیٹ اسرائیل لیکس اچیوی بل گولز فور غازہ آپریشن ان آئی دی ایف تو ایک تو اوفیشلز کہہ رہے ہیں ایک جو ہے وہ آسٹن لائیڈ نے انٹریو میں بھی کہا ہے اچھا اس میں جو ہے وہ آم نیو یورک ٹائمز آج کیا کہہ رہا ہے روز یہ خبر ہے اور روز یہ خبر یاد دلائی بتا رہی ہے کہ کہیں پر ڈیویجن ہے ٹھیک ہے نیو یورک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یو ایس ریز اس اس کنسرنز ایسرائیل پلین آف ایکشن این غازہ اچھا یعنی وہ یہ وہ بات ہے کہ پینٹا گان ہے سینڈ آفیسر تو ہیلپ اسریلیز ویدہ ایک چینج آف فائٹنگ ان اربین وار ایک ایک ان کو جنرل آ آ ان کے ہیں تھری سٹارڈ جنرل وہ میرین کے لیکن وہ یہاں ان کو بتا رہے ہیں آکے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تین یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا پھیل جائے گا بڑی آگ آگے لگ جائے گی لیکن ساتھ ہی وہ جو جنرل ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بس ان کو تھوڑا سا بتا کے سمجھا کے کہ آگے کتاں خطرہ ہے اور میں ان کو آگے نکل جاؤں گا یہ ٹرک کی بھتی کے پیچھے پورا اسرائیل بھی لگا ہوا پوری دنیا بھی لگی ہوئی